ہیلو دوستو اکیل فنیچر چینل میں آپ کا سواگ ہے تھے ہماری ویڈیو یوٹیوب فیس بوک ہسٹاگرام پر اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب اکیل فنیچر اور فیس بوک اکیل کارپینٹر ہسٹاگرام اکیل کارپینٹر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پینٹری کروکری ہم نے سیلپ والی بنائی ہے اس کے اندر ہم نے سارے بوڈن کے سیلپ ڈالے ہیں سامنے ایک کروکری انوٹ بنایا جس کے اندر ہم نے پی بی سی پہ سی سا روک آئی ہے ہر پلے کے اندر ہم نے یہاں پہ پروفائل استعمال کی ہے اور اس کا ڈیزین کیسا لگ رہا ہے یہ آپ کا مائکرو بیو اوپر نکھا جائے گا نیچے ہم نے ایک سیلپ دیا گیا ہے اس کا جو سائج ہے وہ تہتالیس انچ پلس چھاس انچی ہے یہاں پر جو ہے آپ کی آٹھ انچی پلین باسکیٹ ہے ٹینڈا مینو ٹیک میں یہاں پر نیچے جو ہے دس انچی گیار انچی آپ پلیٹ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر چار انچی یہ کٹلری ہو گئی آپ کی اس کو آپ نکال کر بوس کر سکتے دھو سکتے باہر نکال کر نیچے جو ہے چھ انچی پلین مسالی کے ڈپے بغیرہ آپ کف بغیرہ گلاس بغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں نیچے آپ کی آٹھ انچی پلین رکھی گئی ہے کونر آپ کا اس کے اندر ہم نے سیلنڈر کا اوپسن دیا ہے تو آپ اس کے اندر ڈرمس بغیرہ ایزی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی سیلپ کی ہائیڈ کم تھی چار انچی اس کا لینٹر ڈالا ہوا ہے تو نیچے کا جو ایریا ہم کو چھبیس ملائی ہے یہ دو پلے بنائے ہیں اور اس کے اندر ڈرمس بغیرہ اٹھارے انچی کے ڈرمس اس کے اندر آرام سا آ جائیں گے چوڑائی میں آپ کا یہاں پر جو سنگ ہے سلنڈر ہی ہم نے بیسے ایسٹ رہ تھا تو ہم نے اس کے اندر رکھ دیا تھا تو یہ نیچے کا فونڈیسن کیسا لگا یہ آپ کا چملی کے ایجیسٹ بگل میں اس کے اندر بیچ میں ہم نے ایک سیلپ دیا ہے فولڈنگ چملی کے اوپر جو پلہ دیا گیا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی وہ نہیں لگایا لپٹ بغیرہ خالی سری پیسی ہم نے کبزوں پر لگا رکھائی ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس کو نکال کے باہر کر سکتے ہیں اور اپنی چملی سرویس یا ریپیٹ جو بھی کرانی ہے وہ کرا سکتے ہیں یہ کورنر کا درواز ہی دو ہم نے کورنر جو ہمارا ٹو سیٹ سے اوپن ہے لیپ رائٹ دونوں درپ سم اس کو اوپر یوز کر سکتے ہیں سائز جو ہے لگ بگ سہم ہے دونوں کا سامنے سے بھی اور اس کا ویسے بھی تو ہر کھانے کے اندر ہم نے ایک بیچ میں پارٹیکل دیا ہے وہ پارٹیکل ہے فولڈنگ اسی کی جشٹ بگل میں ہم نے آرو کا ہے کیونکہ اس کا پلر جو تھا بارہ انچی کا پلر تھا چھ انچی گہرائی تھی پلر کی تو یہاں پر یہ آرو کی وجہ سے یہ پورا خاننا یوز ہو رہا ہے کیونکہ پلر آگیا تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کا اوپر چھ انچی کا فٹا ہے جس میں چملی کا پائپ کور کیا گیا ہے مائی کا جو گرین کلر کی ہے اس کی جو لٹا کے دو انچی نکالی ہم نے باہر کو اور چھ انچی اس کی لوٹ بنائی ہے اور اس کا پورا ڈیزین کس طریقے کا لگ رہا ہے میں آپ کو پورا دکھاتا ہوں تو ہماری جو سرویس ہے وہ دلی گھڑ گاؤں ہریانہ راجیستھان یوپی نویڈا گازی آباد کے اندر ہوتی ہے آپ سمپرگ کریں ڈسکریسن میں آپ کو لنبر مل جائے گا آپ وہاں سے سمپرگ کر سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے میں بتا جیتا ہوں جو ایل ایک کچن کچن کا آٹھ بائن نو کا اس کا سائز ہے اور پینٹری جو کروکری ہم نے بنائی ہے اس کا سائز الگ ہے قریب چار بائی ساڑھے ساتھ فٹ کا اس کا سائز ہے تو اس کا پورا میں لک آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے کا یہ لک بن رہا ہے اور آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے یار دوستوں پر فرینڈ میں فیملی میں سیئر ضرور کریں ویڈیو کو جیدے سے جیدے جیدے جانکاری کے لیے کمنٹ ضرور کریں اس کا جو پورا لک ہے یہ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اس کا جو سائز ہے چڑھائی میں آٹھ فٹ ہے نا تو آپ کو ڈائریکٹ اینٹری جو ہے کچن کے سامنے سے ہی ہے اینٹری ساری جو فٹنگ ہم نے استعمال کری ہے میڈ رینج میں کری ہے اب ٹینڈم انوٹیک سوفٹ کلوز ہنچیز بغیرہ سارے سوفٹ کلوز اس کے اندر ہم نے استعمال کی ہے کوشٹنگ کے لیے آپ کمنٹ ضرور کریں اس کی کیا کوشٹنگ ہے اور اس کو بنایا ہم نے ایش ڈی ایم آر کے اندر ہے فرینڈ پہ ہم نے وڈن کے دروازے بنائے گئے ہیں جو گٹی والا بورڈ آتا اس سے بنائے گئے ہیں چملی جو اس کی سینسر بالی ہے تو آپ کو اس کا پورا ڈیجین کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنی رائے ضرور بتائیں کس طریقے کا یہ ڈیجین لگا